جی میں نے کچھ چینلز کو خود بھی آہ کانٹائٹ کیا ہے میں یہ بھی کہوں گا کہ میں پریس میڈیا کو الیکٹرونک میڈیا کو سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ صرف ایک طرفہ بات سن کے اور کسی کو سزا نہیں دے سکتے آپ کا کام ہے آپ دونوں فریقوں کی باتیں سنیں اور دونوں فریقوں کو ایکولی ٹویٹ کریں ہم بے گناہ ہیں تھے انشاءاللہ تعالی رہیں گے آپ کسی بھی بے گناہ کا نام کسی کیس میں جب دیتے ہو تو آٹومیٹکی وہ کیس آپ کا انکمزور ہوتا ہے اس میں میں کسی قسم کا ایسا کمیٹس نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے جو بھی ایک سی بے گناہ کو اس کیس میں انوالف جائے گا تو وہ اس کی آخر بے گناہی کی بھی سبق دنیا میں رہتے ہیں اگر اس کو گناہگار کرنے کے لیے چاچا و مامو اس میں جتنے بھی شاہد اور گواہ ہیں وہ صرف ان کے رشتدار ہیں جو ان کے گھر کے اندر ہی ہیں اور کوئی بارزر کوئی شاہد کوئی گواہ اس کہتے ہیں جی سڑک پہ یہ انسیلنٹ ہوا اس پوری سڑک میں کوئی شاہد اور گواہ نہیں تھا جب ہی انہوں نے انسیلنٹ دیکھا ان کے شاہد ان کے گواہ ان کے جتنے بھی لوگ ایف آئی آر کرنے والا شاہد گواہ وہ سب ایک گھر کے فرد ہیں دانشوروں کو میں سارے پریس کو خود انویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آن ڈا گراؤنڈز جا کے دیکھیں کیا اس معاملے کی تیتر جاتے دیکھیں دیکھ ایشو کیا ہے جس سے اتنا بار انسیلنٹ ہوا ہے کیا کس نے کرنے والا کون ہے اور کس وجہ سے ہوا ہے آپ اس کو دیکھیں وہ جو کرنے والا جیل میں پہتے ہوئے ان سے بھی پوچھا کہ نہیں آپ نے کہا کہ کس کے کہنے دیکھئی ہے ایک سمپل سی بات ہے جو آدمی خود کرنے والا وہ موجود ہے ان میں سے ایک دو آدمی جیل میں ان سے بھی پوچھ سکتا ہے آپ کیا کہتا ہے آپ نے کیا ہے تو کیوں کیا ہے فیٹس آن ڈا گراؤنڈ علاقے کے لوگوں سے ایک ایک آدمی سے آپ کو کوئی شہر مہت سے آپ پوچھ لیں ان کی ساروں ڈیٹیلز آپ کو ان کے فیملی کی ان کے والد صاحب کی وہ آپ کو لوکل ہی ملے گی اور میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو کرنے سے پہلے پلیز پوری لوکل میڈیا کو میں جتنی ریکنٹ میڈیا سے یا الیکٹرونک میڈیا سے جتنی ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا بھو موسیقی